پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضو کرمچے ترکی کے میدان میں بہت آگے ہوتا بھارکیف کی طوام باتیں ہوں گی آج اس میٹنگ کے حوالے سے میں یہ پھر دوران جاتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 اکٹوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال کریں نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ بلاخر آگئی نواز شریف 21 اکٹوبر کو پاکستان واپس آئیں گے پورا پاکستان واپسی کا منتظر ہے فقید المثال استقبال کیا جائے گا لندن میں اجلاس کے بعد شہباز شریف کی گفتگو کہا نواز شریف کو سازش کر کے اقتدار سے ہٹایا گیا نواز شریف کی آمد سے ترقی کا سفر بحال ہوگا ہم نے آئینی مدت پوری کر کے پارلیمنٹ کو تحریل کیا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جب افغان حکومت نیا بن رہا تھا تو اس وقت اس نے پاکستان کے بورڈرز نہ صرف ان شہریوں کے لیے چلے سالم والوں کو تو بنتا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے مگر وہ دیشتگرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے ان کو عباد کرنے کا پلان بنایا تھا ملک میں ہر کسی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملاول بھٹو کا شکوا کہتے ہیں ملک کو چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے اسلام آباد میں ہوئے فیصلوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے پی ٹی آئی دور میں دیشتگردوں کو دوبارہ آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا دیشتگردوں کے لیے سرہنے کھولی گئی امریکی اسلحہ ڈاکوں اور دیشتگردوں کے ہاتھ لگ چکا جو لوگ غلط فیصلے ملوث تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے سانحہ نو مئی کے چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل بانے پی ٹی آئی دس نامزد مقدمات میں گناہگار قرار جی آئی ڈی اکام کی مطابق بانے پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے مطالق چار سو سے زائد شواہد ملے گرفتار ملزمان کے بیانات نشان دہی پر قصور بار قرار دیا گیا چودہ مقدمات کا چالان جلد عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا وزیرا محسن نقوی کا جنوبی پنجاب کا 28 گھنٹے کا طویل دورہ کابینہ ارکان کے ساتھ 22 گھنٹے متحرک رہے تاریخ میں پہلی بار صوبہ کابینہ کا اجلاس جنوبی پنجاب میں ہوا اسپتالوں، زلی یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے دورے کیے مزفرگڑھ میں پانچ سال سے زیرے التوار انڈسٹریل سٹیٹ کا افتتح کیا کوئی پروٹوکال نہیں کابینہ ارکان نے تمام دورے کوسٹرز میں کیے وزیرا جہاں بھی گئے ٹریفک نہیں روکی گئے محسن نقوی نے کابینہ اور افسران کی قیامت عام کے اخراجات بھی اپنی جیب صدا کیے وزیرا محسن نقوی کا ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ اسپتال کی اوپی ڈی اور مختلف شعبوں کا جائزہ لیا شہباز شریف ڈی ایچ کیوں اسپتال ملتان بھی گئے رجب طبیب اردبان اسپتال میں بزرگ خاتون سے ملاقات خاتون نے وزیرا کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں محسن نقوی ملتان پریس کلپ گئے صحافی اور ان کے اہل خانہ کے لیے انڈورمنٹ فنڈ کی منظوری دے دی وزیرا کی دربار شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دربار کے تذیروں آرائش کے لیے چار سو نبوے ملین کے پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا موسیقی یہ دو بریج ہے ایک بریج نہیں ہے ایک چل میں دو بریج ہے اس میں تقریباً ابھی تین چار ہفتے لگیں گے اکٹوبر میں ہم کسی ٹائم پہ انشاءاللہ اس کی اپننگ کے لیے پش کریں گے اچھی چیز وہاں دیکھنے کو ملی کہ تیب اردگان ہسپیٹل تھا وہ لاہور کے تقریباً پی کی ایل ای سٹینڈڈ کا ہسپیٹل تھا ہمارا کوئی لاہور کا ہسپیٹل اس کے مقابلے کا نہیں تھا وزیراعلہ موسن نقوی کا لاہور میں اکبر چوک فلای آور کا دورہ میڈیا سے گفتگوں میں کہا کہ منصوبے کی تکمیل میں تین سے چار ہفتے لگیں گے جنوبی پنجاب میں کئی ترکیاتی منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں مظفر گڑ میں تیب اردگان اسپیٹل کا میار لاہور کے اسپیٹلوں سے بہتر ہے ایم کیو ایم کا سانحہ بلدیہ فیکٹری بردالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بارہ سال کی تاخیر سے فیصلہ سنایا گیا کل ہمارے خلاف ایک رائے اندیشے کو فیصلہ بنا کر سنایا گیا سانحہ میں شہید اور بچانے والے لوگ بھی ہمارے کارکن تھے کارکنوں کو انصاف دلانے کے لیے جہاں جا سکے جائیں گے القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی زمانت قبلہ زرفتاری منظور اسلام آباد کی اتصاب عدالت کا ایک لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم فریقین کو چبیس سکمبر کے لیے نوٹس جاری عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں چبیس سکمبر تک توسی کر دی بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے خلاف آپریشن کوئٹا میں پانچ سو انہتر کنیکشنز میں سے چار سو ستر بجلی چوری ممولوث ارخیس دھر لیے گئے مجرہ والا میں اب تک ایک سو اٹھتر بجلی چور پکڑے گئے گیارہ افراد کے خلاف مقدمات درج مجرات میں تینٹالیس مقدمات درج پینتیس گرفتار مکارا میں ایک سو اکتیس مقدمات دعندراج شکارپور میں بجلی چوری کرنے پر آٹھ کمبر میں دس افراد کے خلاف ایف پائی آر کاٹی گئی چینی کی قیمتوں کے کیس کا فیصلہ تیس روز میں کیا جائے سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کو حکم ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے کہا کہ چینی کی قیمت اٹھانوے روپے مقرر ہے اور شگر ملز مالکان دو سو روپے میں فروغ کر رہے ہیں جسٹس اجازو نحسن نے ریوارکس دیئے ہائی کورٹ میں ابھی معاملہ زیر التوا ہے تو اس پر فیصلہ کیسے کر دیں پہلے لاہور ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے دیں کلگم ڈی ٹی پی کا اہم کمانڈر بادشاہ خان افغان صبح پکتکا میں حلاق مکتی نور ولی کا دستراست بارودی سرن کی زد میں آ کر حلاق ہوا انتہائی مطلوب افراد کی فہرس میں شامل تھا رہشتگرد کمانڈر پاکستانی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملبس تھا بیجلی، ایل پی جی اور پیٹرول کے بعد ایل این جی بھی مہنگی ہو گئی ایل این جی کی قیمتوں میں چالیس سنٹ فی ایم ایم بی ٹی یو تک اضافہ تو گرہ نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکشن جاری کر دیا سوینا دن کے سسٹم پر ایل این جی پینتس سنٹ فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی کی گئی ہے جان بچانے والی عدویات نایاب مریض ایڈیاں رگڑنے لگے مرگی کے مریضوں کی دوا ٹیگرال بلیک میں فروخت شگر کے مریض انسولین کی تلاش میں دربدہ پیراسٹامول اور ہیپرین بھی دستیاب نہیں مافیا عدویات کے بدلے دس گناہ اضافی وصول کرنے لگا لاہور میں ڈینگی وائرس نے حملے تیز کر دیئے چوبیس گھنٹے میں بخار کے 63 نئے مریض اسپتال جا پہنچے مصبت کیسز کی تعداد 925 تک پہنچ گئی شہر کے مزید ایک ہزار پچاس مقامات سے لاروہ برامر پچھروں کی افضائش بڑھنے سے کیسز بڑھنے کا خدشہ بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا سپر فور کے اہم میچ میں سری لنکا کو اکتالیس رنز سے شکست بھارت کے دوستو چودہ رنز کے حدف کے تاقب میں سری لنکا کی پوری ٹیم بیالیسویں عمر میں 172 پر آؤٹ ہوتے ہیں